اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آسم ویو بہت ہی مزیدار سی نیہاری کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان ہے پیکٹ کے مسالے سے بناوں گی اور شان ریسپی مسالہ مکس ہے تو ریسپی تو بہت ایزی ہے بس آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے ویڈیو میں کوئی اور ٹاپک نہیں تھا ایک مہینہ ہو گیا تا میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دی جائیں اور کچھ باتیں بھی کر دی جائیں تو بہت اٹھ سے بات میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں امید ہے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو یہاں میں نے ایک یا دو پیاز لینے چھوٹی ہوتا ورنہ بڑی ہوتا ایک پیاز لے کے میں نے اس کو ہلکا سا براؤن کر دیا ہے اور اس کے بعد گوش کے پیسز دیکھیں بڑے بڑے لیے ہیں یہ بھونگ کے پیسز ہیں تو نہاری میں ہم بڑے پیسز رکھتے ہیں اسی سے ریشے جو والا گوشت ہوتا ہے نہاری میں وہ اچھا لگتا ہے یہاں پر پیاز میں نے ہلکی فرائے کر کے گوشت ڈالا ہے بیف کا اور اس کے بعد ادھر کلسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ اس کو فرائے کر لوں گی اور کوئی میں زادے مسالہ وغیرہ نہیں ڈالتی میں بناتی ہوں شان کا نہاری مسالہ تو یہ پیکٹ کے مسالہ ہے پورا پیکٹ میں کبھی بھی نہیں ڈالتی کسی میں اگر بریانی وغیرہ میں بھی میں ایٹ کرتی ہوں تو صرف ایک سے دو اسپون تو یہاں نہاری میں میں فور ٹیبل اسپون نہاری مسالہ ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا اوپر بھی اینڈ میں ڈالتے ہیں جب آپ آئل میں بگار وغیرہ بنا کے ڈالتے ہیں تو یہاں میں نے چار چمچے جو ہے نہاری مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ مسالہ کالا نہ ہو بلیک کلر کا نہ ہو جائے اس کے علاوہ میں پسی لال میں ایک ٹیبل اسپون ہم نے ایٹ کر لیے اور نمک بھی ایٹ کریں گے کیونکہ مسالہ پورا پیکٹ کا نہیں ڈالا ہے تو اپنے حساب سے بھی تھوڑا نمک میرش میں نے ایٹ کر لیا اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں ڈالا ہے سب یہی چیزیں نمک اور میرش جانی ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے جب مسالہ بھون جائے اور آئل الگ ہو جائے گا یہ دیکھئے آئل سائیڈ میں الگ ہونے لگ گیا ہے تو پھر ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس میں گوشت اچھی طرح گل جائے اور یخنی بھی ہمارے پاس رہے نہاری بنانے کے لیے تو یہاں پر میں نے تقریباً اس میں سات آٹھ گلاس پانی ڈالا ہے تو یہ دیکھئے بلکو ڈپ ہو جائے تمام گوشت اچھی طرح سے کبر ہو جائے اور کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اب اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ بہت اچھا سوفٹ سا گوشت گل جائے تقریباً دھائی تین گھنٹے بیداؤٹ کوکر کوکر میں تو بہت جلدی گل جاتا ہے میں کوکر یوز نہیں کرتی کبھی بھی نہیں یوز کیا ہے تو میں نورمن پتیلے میں ہی پکا رہی ہوں دھائی سے تین گھنٹے کے لیے میں نے اس کو گلنے کے لیے ہلکی آج پہ رکھ دیا ہے تو گوشت گل رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گوشت گل گیا اچھی طرح سے گوشت گل گیا ہے کافی دیر ہو چکی ہے تو میں نے اب اس کے لیے آئل نکال لیا اس کے اوپر سے جتنا بھی آئل ہے اب اچھی طرح سے اس کو پیالے میں نکال کے اوپر اوپر سے رکھ لیجئے اور یہاں پر میں نے آٹا بھون لیا آٹا یہ میں نے ڈش والے تین سے چار چمچے دیا ہے اس کو بھون لیا ہے نورمال آٹا جو ہم روٹی پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ آٹا لیا ہے اس کو بھون لیں بھوننے کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد پانی میں ملا کے اس کو پیسٹ بنا لیں اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں اور تھکنس دیکھیں کہ کتنی گاڑی ہمیں نہاری جائے تو تھوڑا تھوڑا مکس کرتے جائیں گے اچھا آئل میں نے اس لیے پیالے میں جب آٹا ڈال کے ہم پکاتے ہیں تو آئل بلکل غائب ہو جاتا ہے کافی تیز آج میں پکانا پڑتا ہے گوش بہت گلہ ہوا ہو تو گوش نکال کے آپ رکھ دیجئے اور آٹا ڈال کے تیز آج میں پکائیں اور اس کے بعد ہم آئل ڈالیں گے تو بہت اچھا کلر آئے گا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں مکس کرتی جارہی ہوں اس کی تھکنس چیک کرتی جارہی ہوں اگر بہت زیادہ گاڑی ہونے لگے تو آٹا بچا لیں اگر کم ہو تو تھوڑا آٹا ہم اور ملا سکتے ہیں یہاں پر میں آٹا ڈال کے پکنے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر دس پندہ منٹ پک گیا ہے اب میں اوپر سے بگار بنا رہی ہوں آئل میں میں نے ایک پیاز ڈال لی ہے اور اس کو فرائی کروں گی اور اوپر سے آئل بھی ڈال دیا ہے میں نے یہ نہاری میں جو بچایا ہے آدھا آئل ڈال آئے تھوڑا اور کلر آتا ہے اور نہاری بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پیاز فرائی ہو گئے اس کے ساتھ میں نے ایک سے دیر سپون نہاری مسالہ شان کا پیکٹ والا وہ تھوڑا سا اور ایٹ کر دیا آئل کے ساتھ ہم اس کو بھون رہے ہیں اور پھر یہ اوپر سے ہم ڈال دیں گے یہاں میں نے ایٹ کر دیا اس میں پھر بہت اچھی خوشبو اور کلر آتا ہے اس کے بعد بس تھوڑی دیر حلکی آج پہ آپ اس کو ڈھاکے ڈھکا ڈھاکے ڈھکے ڈھک دیجئے آئل تمام اوپر آ جائے گا اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گارنش کریں آپ اس کو ہرے دھنیے ادرک ہری مرچیں اور لیمن کے ساتھ اور کھائیں بہت مزیدار سی نہاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے امید ہے آپ کو ریسے پی پسند آئی ہوگی بہت آسان سی ریسے پی تھی اس میں کوئی زیادہ بڑا کارنامہ نہیں تھا کیونکہ پیکٹ کے مسالے سے بنائی گھر کے مسالے سے بھی بناتی ہوں لیکن پہلے بناتی تھی اب ایزی مجھے یہی لگتی ہے کہ یہ ذائقہ بھی سب کو پسند آتا ہے اور ایزیلی بن جاتی ہے تو زیادہ تر میں اسی طرح بنانے لگ گئی ہوں تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو میرے چینل پر ویڈیو کیسی لگتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ